بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اسٹرولجر علی زنجانی ایکیو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ السلام علیکم دوستو آج آپ کی خدمت میں ایک انتہائی دلچسپ اور معلوماتی پروگرم لے کر حاضر ہوں آج ہم گفتگو کریں گے مرجان یعنی کارل کے بارے میں ناظرین مرجان ایک قدیم جادوی سمندری پتھر ہے مرجان پتھر مرجان درختوں سے حاصل کیا جاتا ہے جو کہ پولپس نامی چھوٹے جانداروں کے ذریعے سمندر کے سرد پانی میں پیدا ہوتے ہیں اس پتھر کو انگریزی میں کارل سنسکرت میں پردال عربی فارسی میں مرجان کہا جاتا ہے اس کو مونگا بھی کہا جاتا ہے مرجان یا مونگا پتھر بہت نازک ہوتا ہے اور یہ دوسرے جوہرات کی نسبت آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے یہ پتھر کئی رنگوں مثلا سرخ، سنہری، سیاہ، نیلہ، سفید، گلابی سے گہرے خونی رنگ سرخ رنگ میں پایا جاتا ہے اس پتھر کا استعمال کندیم زمانے سے ہی کیا جا رہا ہے ہندووں کے نزدیک یہ پتھر بہت ہی متبرک سمجھا جاتا ہے اکثر ہندو عورتیں صرف مذہبی نکتہ نظر سے اس پتھر کا استعمال کرتی ہیں مسلمانوں کے لیے یہ پتھر اس لیے مقدس ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر سور رحمان میں کرتا ہے تو بائیسویں آیت میں اس پتھر کا بھی ذکر آیا ہے علی بابا اور چالیس چور کہانیوں میں بھی اس پتھر کا ذکر ملتا ہے دنیا بھر میں ماحولیاتی تحفظ کے قوانین کی وجہ سے جوہراتی تجارت کے لیے مرجان کی پیداوار زوال کا شکار ہے ناظرین اس کے خواست اگر ہم دیکھیں تو مرجان پتھر کلشیم کابونیٹ سی اے سی او تھری کا مرقب ہے اس پتھر کی مخصوص کشش سکل دو اشاریہ چھ پانچ ہے کسافت دو اشاریہ چھ سے لے کر دو اشاریہ ساتھ ہے اور ریفریکٹیو انڈیکس ایک اشاریہ چار آٹھ شے سے لے کر ایک اشاریہ چھ پانچ آٹھ ہے یہ پتھر حل کے تحضاب میں حل نہیں ہوتا لیکن نمک کے تحضاب میں حل ہو جاتا ہے گندک کے تحضاب کی وجہ سے اس کی رنگت سیاہ بھی ہو سکتی ہے مرجان پتھر کے سخت پن کا سکیل تین اشاریہ پانچ سے لے کر چار ہے یہ ایک نیم شفاف پتھر ہے اس کا مزاج گرم ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کون سے افراد مرجان پتھر پہن سکتے ہیں اسٹرالوجی کے مطابق یہ پتھر سیارہ مریق کے مصبت قوتوں کی نمائندگی کرتا ہے مریق تمام سیاروں کے درمیان حکمران سیارہ ہے یہ جرت پہل قوت حیات جوش جاریت کا سیارہ ہے اور جسم میں خون کے نظام کو کنٹرول کرتا ہے جن افراد کے لیے مریق مصبت سیارہ ہے وہ پتھر پہن سکتے ہیں مرجان پتھر، برج حمل، برج سور، برج سرطان، برج اسد، اقرب، کاؤس اور برج حود کے لیے مبارک سمجھا جاتا ہے برج جوزہ، سملہ، میزان، جدی اور دلف کے لیے یہ پتھر مناسب نہیں تاہم اگر وہ یہ پتھر پہننا چاہتے ہیں تو پہلے تین دن کا ٹرائل پیریٹ ضرور لیں تاکہ معلوم ہو سکے یہ پتھر ان کے لیے مناسب ہے یا نہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ مرجان پتھر کہاں کہاں پائے جاتا ہے مرجان صرف استوائی قطوں اور نیم مرتوب نمکین پانی کے محول میں پائے جاتا ہے مرجان کی پیداوار کے علاقوں میں بہرہ کلزم، مدوے جزائر، کینری جزائر، تائیوان، ملیشیا کوسٹ، آسٹریلیا کا ساحل، اٹلی اور ہوائی شامل ہے سب سے بہترین صرف مرجان اٹلی اور جاپان میں دستیاب ہے مرجان پتھر کی قیمت کتنی ہوگی؟ مرجان پتھر کی قیمت اس پتھر کے رنگ، تراش اور میار پر منحصر ہے اٹالین مرجان پتھر کی قیمت تیرہ سو روپے فی کیرٹ سے لے کر ساڑھے چھ ہزار روپے فی کیرٹ تک ہے جبکہ انڈین مرجان کی قیمت سات سو روپے فی کیرٹ سے لے کر اکی سو روپے فی کیرٹ ہے اب اصلی مرجان کی پہچان اور اس کی خرید کس طرح سے کی جائے؟ بڑا اہم سوال مرجان کے میار کا تعین اس کی شکل، رنگ اور اس پر موجود دھبو سے کیا جا سکتا ہے اسٹرالوجی کے اعتبار سے مرجان پتھر پر دھبو کی تعداد کم سے کم ہونی چاہیے یہ وہ واحد پتھر ہے جو کہ اپنی اصلی حالت میں ہی پایا جاتا ہے اصلی پتھر کی پہچان کے مختلف طریقے ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں سب سے بہلا طریقہ کہ اصلی مرجان پتھر کو اگر آگ میں جلایا جائے تو اس کی راک بن جاتی ہے جو کہ صفوف سازی میں کام آتی ہے اصلی مرجان پتھر کو اگر شیشے کی مدد سے دیکھا جائے تو اس کی سطح ہموار محسوس ہوتی ہے جبکہ کم تر اور کم میار مرجان کو شیشے کی مدد سے دیکھنے پر سیاہ دھبے دکھائی اور سطح نہ ہموار محسوس ہوتی ہے اصلی مرجان کو آئینے سے رگڑنے پر کوئی آواز پیدا نہیں ہوتی جبکہ مسنوعی مرجان کو آئینے سے رگڑنے پر بھاری آواز پیدا ہوتی ہے اصلی مرجان پتھر پر اگر نمک کے تیزاب یعنی ہائیڈرو کلورک ایسیڈ کا ایک کترہ بھی ڈالا جائے تو پتھر پر تیز بلبلے اٹھتے دکھائی دیں گے اصلی پتھر کی پہشان کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر اسے گائیں کے دودھ میں ڈالا جائے تو دودھ کا رنگ گلابی یا سرخ ہو جاتا ہے جبکہ نکلی مرجان کا دودھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا اگر اصلی مرجان کو خون میں ڈالا جائے تو پتھر کے اردگرد کا خون گڑا ہو جائے گا ناظرین جو طریقے میں نے آپ سے ذکر کیے ان طریقوں سے مرجان کے مکمل طور پر قدرتی ہونے کا پتہ نہیں چلایا جا سکتا اس لئے سب سے بہترین طریقہ کسی منظور شدہ جہوری لیبارٹری کا ٹیسٹ ہے اصلی مرجان کی خرید کے لیے اس کا ماخص جاننا بھی ضروری ہے سب سے بہترین مرجان اٹلی اور جاپان سے حاصل ہوتے ہیں اس لئے تسلیم شدہ ڈیلر سے اٹیالین اور جاپانی مرجان کا مطالبہ کریں خریدتے وقت رسید ضرور حاصل کریں اب اس کو پہننے کی ترکیب کیا ہے پانچ یا نو کیرٹ کا مرجان پتھر کو سونے چاندی یا پنچ داتوں انگوٹھی میں جڑوا کر منگل کی صبح پانچ سے سات وجہ کے درمیان دائیں ہاتھ کی انگوٹھی والی انگلی میں پہنا جائے یعنی رنگ فنگر میں اس کو پہنا جائے اس پتھر کو پہننے سے پہلے ایکٹیویٹ کرنا ضروری ہے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اس پتھر پر یا غفورو یا رحیمو یا رحمانو یا رحیم یا قوی یا عزیزو تین سو تین بار پڑھیں اول آخر چودہ چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ اور ایک چیز نوٹ فرمالیں سرخ مرجان پتھر کے ساتھ ڈائمنڈ بلو سفائر جس کو نیلم بھی کہا جاتا ہے اور زمرد یعنی ایمرل پتھر نہ پہنے ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے مرجان پتھر کے فوائد کیا ہے یہ پتھر کالا جادو اور دوسرے شیطانی و سفری عامال کے اثرات سے بچاتا ہے مرجان کالا جادو کے اثرات سے بچاتا ہے حکیم حضرات بہت سے امراض میں اس پتھر کا صفوف استعمال کرتے ہیں اس پتھر کا پاوڈر اگر خون نکلنے والی جگہ پر لگایا جائے تو خون اسی وقت رک جاتا ہے مرجان پتھر ان بچوں کو پرسکون نیند دیتا ہے جو نیند میں ڈر جاتے ہیں اگر کسی شخص کو رزق کی تنگی ہو تو اس پتھر کو اپنی انگلی میں پہن لے انشاءاللہ روزی کے مسائل حل ہوں گے اس پتھر کے پہننے سے انسان کی طبیعت میں کفائیت شعری آتی ہے یہ پتھر انسان میں خوشحالی اور آسودگی لاتا ہے جو لوگ اپنے اندر مستقل مزاجی اور عظم و استقلال کی کمی محسوس کرتے ہیں وہ ضرور مرجان سے فائدہ اٹھائیں یہ پتھر یعنی مرجان لکوے فالج اور جوڑوں کے درد میں بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے پرانے وقتوں میں لوگ اس پتھر کو بحری سفروں میں ساتھ رکھتے تھے ان کا عقیدہ تھا کہ یہ پتھر ان کو حادثات اور تباہی سے محفوظ رکھے گا مرجان کی حفاظت کس طرح سے کی جائے نامیاتی نویت کی وجہ سے مرجان یا مونگا پتھر نرم و نازک ہوتا ہے اس لئے اسے خصوصی دیکھ بھال کی ضرورت ہے یہ پتھر یعنی مرجان نرم کپڑے سے صاف کیا جائے کیمیکلز مرجان پتھر کو بری طرح متاثر کرتے ہیں اس لئے اسے کیمیکلز سے بچا کر رکھیں سورج کی برائے راست تیز کرنوں سے بجا کر رکھیں کیونکہ یہ مرجان پتھر کی چمک اور رنگ کو دھندلا کر سکتی ہے وہ خواتین جو مرجان پتھر پہنتی ہیں اور میک اپ بغیرہ کا استعمال کرتی ہیں انہیں چاہیے کہ مرجان کی جولری میک اپ کرنے کے بعد پہنے مرجان پتھر کاسمیٹک سے دور رکھیں کیونکہ کاسمیٹک سخت کیمیکلز سے بنای جاتے ہیں جو کہ ان کے لئے نقصان دے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی